بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ویلش دیسی کوکنگ میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مکھنڈی ہلوے کی ریسی پی جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے بچوں بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند ہے اگر گھر میں دعوت رکھی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ منٹھے میں کیا بنایا جائے تو اس ایک پر ضرور پرائی کیجئے اگر گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا کچھ سامان سے ہی اسی لیے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس ایک باول ہے اور اس باول کے اندر میں نے سوچی ایٹ کر دیں یہ سوچی میرے پاس ایک کٹوری کے قریب ہے سوچی میں ایٹ کر چکے سوچی کو پہلے اچھے طریقے سے چھان لیں ساف کر لیں اور یہ بلکل نیٹ ہمارے پاس سوچی ہے سوچی ساف نہیں ہوتی سوچی کے اندر کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس لیے اسے اچھے سے ساف کر لیں اب یہاں پر میرے پاس آدھا کلوں کے قریب دودھ ہے جو میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میرے پاس فل فیٹ ملک ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں ڈپے کا ملک آپ نے یوز نہیں کرنا اور میں دودھ اس کے اندر ایٹ کر چکی ہوں اب میں نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دودھ سوچی سے سیادہ ہے دو کنہ سیادہ ہونا چاہیے اب میں اسے تکریہ پر لیں گھنٹے کے لئے سوچی کو رکھتوں گی اور سوچی مکمل طور پر پھول جائے گی اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر لمس بن جائے کہیں پر دودھ ہو اور کہیں پر نہ ہو تو اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے مکس کرنے کے بعد میں اسے رکھتوں گی سو گائز اب آگے کا کام کرتے ہیں یہاں پر سوچی کو میں دودھ کے اندر بھگو چکی ہوں مکمل طور پر اور یہاں پر میرے پاس ایک کٹوری چینی ہے جتنا ہوں میں نے سوجی لی تھی اس کے ہموزن چینی لینے ہے آپ اس کے جگہ دیسی کھان بھی ایوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور کڑھائی کے اندر میں نے دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے آپ کے پاس دیسی گھی ہو یا پھر اگر پسند ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں اور درواز delete skip کر دیں آپ کوئی بھی cooking oil یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس سوجی ہے اور گھی یہاں پر اچھا طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو میں نے سوجی کو گھی کے اندر ڈال دینا ہے اچھا اگر آپ کے پاس نون سٹک کڑھائی ہے تو آپ اسی میں بنائیں اسے کیا ہوگا کہ یہ نیچے نہیں لگے گا نہیں تو یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت مشکل سے بنتا ہے لیکن اس ویڈے میں میں آپ کو بہت زیادہ سانی سے بناوں گی کیس پر زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی اور یہاں پر ساری سوجی آپ صاف کر لی یا میں نے اور کڑھائی کے اندر ڈال دی ہے اب اچھا سے چمچ سے مکس کرنا ہے اچھا گھی زیادہ ہونا چاہیے اگر گھی کام ہوگا تو ہمارا حلوہ مسے کا نہیں بنے گا تو میں اس کے اندر چمچ ہلا رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لمس بننا شروع ہو گئے ہیں ایک ویڈز کے حلوہ بنانے کا پروسس شروع ہو چکا ہے اور اب یہاں پر میں نے اس کے اندر چینی ایٹ کر دی ہے دیکھر اپن دو تین ویڈز کے اندر اس کا لکھ کچھ ایسا ہو جائے گا اب میں نے اس کے اندر ایک کٹوری چینی ایٹ کر دی ہے اچھا سے اسے مکس کر لوں گی اس کی مکسنگ کر لینے کے بعد اب اس کی بھونائی ہے تو اسے میں بھونتی رہوں گی اچھا تھوڑی دیر بعد یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافیہ تک بھونائی ہو چکی ہے لیکن میں نے اسے گولڈن ہونے تک پکا لینا ہے اچھے طریقے سے ڈرائی فروٹس وغیرہ ابھی نہیں ڈالیں گا اب اس ٹائم پر ڈرائی فروٹس اٹ کر دیں گے تو وہ جل جائیں گے ڈرائی فروٹس ہم آگے چل کے اٹ کریں گے اس کی اندر گھی بلکل ختم ہو چکا ہے لیکن بعد میں جب یہ بھون جائے گا تو اس کا سارا گھیر نکل آئے گا آپ اسے باہر نکال سکتے ہیں بس اس کی بھونائی ہی مین چیز ہے اچھے سے اس کی بھونائی کریں اور بہت مزے کہ یہ حلوہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ دعوت میں بنا سکتے ہیں برد پارٹی میں بنا سکتے ہیں یا پھر جب کبھی میٹھا کھانے کا دل چاہے تو آپ اسے اسی لیے بنا کر کھا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں اور پیار پانٹ سکتے ہیں تو یہاں پر چمچ سے میں اسے ہلا رہی ہوں مکس کر رہی ہوں اس کی بھونائی کرتے رہنا ہے اور اس کی بھونائی کرتے رہنا یہ تک کہ میں پندرہ مین تک ہم نے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن ہونے شروع ہو چکا ہے لیکن میں نے ابھی مسید اس کی اچھے سے بھونائی کر لینے ہے جب اس کے اندر سے گھی نکلے گا تب ہمارا حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی چینی اس کے اندر اوہر ایٹ کی ہے مجھے میٹھا تھوڑا کم لگ رہا تھا کیونکہ ہم میٹھا تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں نہیں تو ایک اٹوری چینی اور ایک اٹوری سوچی کا جو کبینیشن اوہ بلکل پورفیکٹ میٹھا ہوگا زیادہ کم نہیں ہوگا تو چمچے سے ہلا رہی ہوں اور حلوہ کی نارے چھوڑ رہا ہے گھی بھی باہر نکل رہا ہے اس کی بھونائی اچھے سے ہو چکی ہے اچھے سے اس کی بھونائی کر لینی ہے میں نے اور یہاں پر اب میں نے ڈرائی فروٹ سائٹ کر دیلنے ہیں یہاں پر میرے پس گری ہے جسے میں نے کٹ کے دھو کے رکھا ہوا تھا اسے اچھے سے مکس کر لوں گے اچھے گھیہ نکلنے کے بعد یہ ایسے ایڈ کرنا ہے اگر آپ پہلے ایڈ کر دیں گے تو یہ سب کچھ جل جائے گا یہاں پر جب سے مکس کر رہی ہوں میں اور پھر ہم باقی کے ڈرائی فروٹ سپیس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیارے دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمر سے سے مکس کرتے رہا ہے اور گھنی کالا شروع ہو چکا اس کے بنائی ہو چکے ٹوئنس یہ پکے تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کے اندر سارے ڈرائی فروٹس میں ایڈ کر چکی ہوں اس کے اندر با دام ہے کشمش ہے گری ہے اور یہاں پر حلوہ بھی بلکل اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ روم ٹیمپریچر پر میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اسے سرف کر لوں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا لوگ ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہاں پر میں اسے ڈش آٹ کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں بے حد خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت مزیقا تھا چونکہ یہ دیسیگی کا حلوہ ہے تو اس کی خوشپوٹ دور دور تک تھے تو جی حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے میں اس کی گرنشنگ بھی کر چکی ہوں اگر آپ چاہے تو اس کے اوپر سلور ورک اپلائے کر سکتے ہیں اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں بس جلال ختم تھا تو میں نے اسے نہیں لگا یہ ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اگر آپ چاہے تو بستہ بھی ڈرائف روٹس میں ایڈ کر سکتی ہیں سو گائز ویڈیو کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے بل کیکن کو پریس کر دے بہت جلد ملیں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ